ہیلو اسلام علیکم کیسے آپ سب امیدہ کیا آپ سے بلکل ٹھک ٹاک زبردستور بلکل خوشباش ہوں گے جی اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے آج جمعہ ہے میں نے تیاری وغیرہ کر لیا ہے انفیکٹ وضو بھی کر لیا ہوا ہے بھائی ابھی آ رہے ہیں پتھ نے تیاری کی وضو کیا کے نہیں بھائی وضو کرنا جا رہے ہیں چلے وضو کر کے جلدی ہیں بھائی وضو کر لیتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں جمعہ نماز پہ اچھا دوسری بات آپ لوگوں کو آج بتاتا ہوں میں صبح صبح جو میرا دماغ شاٹ ہوا نا میں بتا نہیں سکتا مطلب صبح صبح ناشتہ میں کر رہا تھا ناشتہ ابھی میں کر رہا تھا مجھے کوئی ایسی خبر سننے کو ملی ہے میں مطلب کیا بتاؤں مجھے سمی نہیں آرہا تھا میں کیا کہوں کیا نہ کہوں ایک انگل سے مجھے ہنسی بھی آرہی تھی پریشان بھی تھا حیران بھی تھا تھوڑا ٹینشن میں بھی تھا کیونکہ سین ہی کچھ ایسا بن گیا تھا تو خیر ابھی تو خیر جمعہ کے لئے جا رہا ہے بڑی کمال کی سٹوری آپ لوگوں نے سننا لازمی ہے ٹھیک ہے ابھی تو ہم جا رہے ہیں جمعہ نماز پہ میں نے وضوح کر لیا بائیک آرہ میں دس پندرہ منٹ رہتے ہیں اور بائیک میں نے یہاں پہ نکال لیا دھوپے کھڑی ہے میں بھی دھوپے کھڑا ہوں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ وہاں پہ پیڑ تھا تو بائیک نکال کے سیدھا پیڑ کے نیچے ہم جا کے کھڑ جا جاتے ہیں وہیں پہ بائیک گرم کرنا سٹارٹ کرنا سارا کچھ لیکن ابھی جا وہ میں بھی دھوپے کھڑا ہوں بائیک بھی دھوپے کھڑی ہے بھائی صاحب بڑے عرصے بعد میں نے آج لیپ ٹاپ کو لگایا تھا چارج کے لیے یہ جگہ آپ نے کو صاف نظر آ رہی ہوگی لیکن یہ چیز چیک کر رہے ہیں مطلب اس سے بھی بوری حالت پہلے لیپ ٹاپ کی تھی تو میں نے اس کو صاف کیا تھا خیر تو اب بھی چارج لگایا تھا کب کا ابھی وائٹ ہے مطلب فول ہو گیا الموست اس کو بھی اتار دیتے ہیں اچھا پہلے موٹر کے لیے کنیکشن ڈریکٹ اوپر سے آ رہا تھا پیڑ پہ پیڑ سے پھر دل جان کی طرح بھی جا رہا تھا اور ادھر ہمارے وائش روم کے لیے بھی جا رہا تھا لیکن پیڑ نہ ہونے کے وجہ سے ہم نے کنیکشن اب یہاں سے کروا لیا تھا یہ تار آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں مطلب ڈیوار کے ساتھ ساتھ اور ادھر بھی کنیکشن دیا ہے دوسرا یہاں پہ بورڈ لگایا ہوا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ دھی رہا ہوتا ہے پہلے تو یہاں پہ کوچھ نہیں تھا لیکن اب تو یہاں پہ آنے چینل لگا رہا تھا اس حساب سے اور ادھر واشنگ مشین کے لیے فیکس جگہ تھی یہ ٹوٹی واشنگ مشین کے لیے ہے اور یہ بورڈ بھی سپیشل ہم نے اسی کی لگوایا تھا اچھا اس کے لیے ایک دوسری چیز بھی تھی میں اپنے کو وہ بھی دیکھتا ہے یہ چیز بھائی صاحب ہم نے باہر بھی بورڈ لگوایا تھا حالانکہ پہلے نہیں تھا لیکن اب یہاں پہ کام آتا ہے یہ کسی اور کی کام آتا ہو یا نہ آتا ہو لیکن میرے بہت کام آتا ہے کیونکہ رات کو میں تقریباً سا سے آٹھ بجے مطلب جب میری ویڈیو آتی ہے تو میں یہاں پہ دروازہ کھول کے یہاں پہ آگے کھڑ جاتا ہوں یہاں پہ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں یہاں پہ سویڈ اچھی ہوتی ہے پہلے تو یہ تھا کہ میں موبیل کی ٹارچ آنڈ کر کے کھڑتا تھا لیکن اب یہ ہے کہ بس وہ اندر سے بلب چلایا یہاں پہ کافی ساری روشنی ہو جاتی ہے یہاں پہ سکون سے کھڑ کے پھر میں ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں مطلب مجھے یہ فائدہ ہو گیا ہے آبی جی گھر کے طرف سے آڈر نازل ہو گیا کہ سیلنڈر بھی ختم ہو گیا adviseیو سیلنڈر بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں ج Dow binaries پرنند که بعد سیلنڈر کو بھرواہ کر دیا ہے بھائی اس کی حالہ چیک کرو اس کو پہلے تو کھو لیتے ہیں کسی طرح اس کی حالہ چیک کرو بھائی پہلے تو کھو لیتے ہیں اس کے بعد اس کو ساف کر ساتھ لے جاتے ہیں بھائی صاحب ہی اس کو ساف کر دیں کیسے طرح آجائے بھائی آجائے آجائے صحیح ہوں دے تقریب بھن آگے اُتھو پر بھنی ہے بھائی صاحب دکان بند کر رہے تھے جمعہ نماز کر رہنا تو ہونے کا ہمارا سنٹر بھی رکھ دے بعد میں بھر دیں گے ابھی سامنے مسجدہ وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں فائنلی بھائی صاحب جمعہ نماز عطا کر لی ہے اور آپ صاحب لوگ کو بھی میرے طرف سے جمعہ مبارک تو ابھی میں آ چکا ہوں بھائی بھائی صاحب بھی بیٹھے ہیں ہاں جی خطرناک بھی ہوتے ہیں بھر رہے ہیں ریڈ کیا ہے آجگل اٹھائی سو اٹھائی سو کجی اچھا تو ابھی بھائی صاحب آٹھ کلو کا سلنڈر ہے اور ہم اس میں بھروا رہے ہیں پورا سات کلو تو ابھی چھ ایشریہ سات کلو ہو گیا اٹھائی سو کا لیٹر ہے سولہ سو کا اسٹم ہو گیا ابھی تو جا رہا ہے اوپر دیکھو کہاں تک چاہتا ہے یہ بار بار ہوا نکلنے پڑتی ہے اچھا اور یہ بھائی ان کا سلنڈر کھڑا ہوا ہے کافی بڑا سا اسی میں گیس ہوتی ہے گیس ہے کونسی اس کی کوئی قسمی ہوتی ہے بڑی قسمی ہوتی ہے فانک گیس ہے مطلب یہ اچھی ہوتی ہے فانک گیس ہے تو مطلب یہ اچھی ہوتی ہے سب میں سے یہ اچھی ہوتی ہے بھائی پیسٹلوں میں کھڑا ہوں بھائی پیسٹلوں میں کھڑا ہوں بھائی صاحب وہاں پہ رسٹ فرما رہے ہیں بھائی صاحب سات کلو ہو گیا ہوا چلیں اس کو نکال دیں اس طرح کا سلنڈر ہمارے پاس ہے مطلب لکڑیو سلنڈر ہے ہمارے پاس بھی ہے مطلب لکڑیو اس میں پنکھا لگا ہوا ہے ہوا دیتا رہے گا مطلب بوجھے گی نہیں آگا بیسکل گیس کی طرح کام کرتا ہے یہ ہمارے گرہ پڑا ہوا ہے ہمارے گرہ پڑا ہوا ہے یہ آج کل ٹرینٹ میں جا رہا رہا ہے لوگ اس کو یوز کرتے ہیں لکڑیو ڈالو اس میں کافی جگہ تو یہاں سے بھائی سوچ لگاو یہ چار ہزار کا ہے یہ چار ہزار کا بھائی 35 کا یہ چار کا اس کا یہ فرق ہے یہ دوسری ٹائپ کا ہے دوسری بات ہم یہ پسٹول لے رہے ہیں پسٹول اس کو کہتے ہیں کیا ہے مجھے نہیں پتا اس کو کیا کہتے ہیں لیٹر جل جا بلکہ لکڑ دیکھو اس کے مطلب سسٹم بھی اچھی ہے یہ لکڑ جاتی یہاں پہ اور اس کے بعد ہائی لو بھی ہے یہ چیک کرو بھائی ساہب آج کل مارچے سے بھی پانچ روپے گئے یہ کتے نے گیا ہے اٹھائی ساہو ہے آج ایک منٹ میں بھائی سے مشارہ کر لیتے ہیں اندر جلے گا؟ اندر پنکہ چل رہا ہے آہاں اندر گیس کا سسٹم ہے اندر اس کے نہیں جلیں گے یہاں پہ چلایا ہے ہر چیز کا آگ لگ جائے گی چیک کرو چیک کرو بالا نہیں غیس صداق ہے الاندر گیس SOON اگر گیس ختم ہو جائے اس کو بھائی دیں صحیح ہے نا یہ میرے حال میں بچے چلتے ہیں وہ چشہی تک ختم ہو جاتے ہیں ادھر جالانا نہیں ہے چلنجی فینلی جملاز پاڑک اور سلندر سکار پہ آگے اچھا ابھی آپ لوگ کو بھئی انتظار ہوگا بے چینی ہوگی وہ بات بتانے کی اچھلی بات بھئی کچھ یوں ہے کہ مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہے تو کان سے شروع کروں میرے نام سے مطلب میرا نام اور میری تصویر میری شکل جو وہ یوز کر کے ایک ہے بندہ فیلال میرے سامنے تو ایک کیا ہے پنی باقی کتنے ہوں گی شاید ایک بندہ ہے جو جس نے میرے رشتہ دار کو میرا قزن ہے اس کو میسج کیا جی مطلب وہ اس کے بائیوں میں میرا نام لکھا ہوا تھا فردوس خان اور اس کے ڈی پی میں بھی میری تصویر لگی ہوئی تھی اور وہ بھی سارا کو دکھاؤں گا کہ کون سے تصویر تھی میری سارا کچھ وہ بھی دکھاؤں گا اچھا جی اس نے میرے قزن کو میسج کیا کہ بھئی میں مطلب قزن نے پھر نہیں پوچھا کیونکہ ڈی پی میری سے نام میرا تھا مطلب اس نے تو یقین کر لینا کہ میں ہی ہوں ہاں جی اس نے کہا کیسے ہو گھر میں سب کیسے یہ وہ حال حوال ہوا اس کے بعد اس نے میرے قزن کو کہا کہ بھئی مجھے نا ارجنٹلی پیسوں کی ضرورت ہے میرا دوست جب وہ ہسپیٹل میں ہے ہسپیٹل کا مسئلہ ہے وہ مطلب کافی امرجنسی میں ہے تو آپ مجھے پیسے دے دو ابھی اور اسی وقت مطلب جہاں بھی ہو جیسے بھی ہو مطلب مجھے پیسے چاہیے ابھی تو پھر مطلب قزن جو ہے وہ تھوڑا پریشان ہو گیا کیونکہ میں نے اسے ایک تو کبھی پیسے مانگے نہیں اور اس وے میں ہمارے کبھی بات نہیں ہوئی تھی مطلب جیسے اسے وہ بندہ اسے کر رہا تھا خیر اس نے کہا بھئی مطلب وہ تو سچ گیا اس نے تو وجہ نہیں پوچھنی تھی مطلب زیادہ رزن نہیں پوچھنی تھی کیونکہ وہ میرا قزن تھا اس نے کہا وہ پہلی پریشان ہے اور اس کو کیا پریشان کرو اس نے کہا بات یوں ہے کہ میرے اکاؤن میں اس وقت نہیں کھڑے ٹھیک ہے اور آپ کیونکہ وہ جو میرے قزن ہے وہ سکول ٹیچر ہے گورنمنٹ سکول ٹیچر ہے اس نے کہا میں سکول جا رہا ہوں تیاری کر لیے صبح صبح یہ بات ہے میں نے تیاری کر لیے سکول جا رہا ہوں آپ سکول سے اگر لے لو یا راستے میں مجھے کہیں مجھے مل جاؤ تو راستے میں آپ جا وہ پیسے مجھ سے لے لینا پھر قزن نے پوچھا کہ کتنے پیسے چاہیے اس نے کہا مجھے تیس ہزار روپے چاہیے تو قزن نے کہا چلو ٹھیک ہے میرے پاس پیسے ہیں تو آپ سکول میں آکے یہ وہ مطلب لے لو تو ابھی میں اکاؤنڈ میں نہیں بھیج سکتا کیونکہ میرے اکاؤنڈ میں اس ٹائم نہیں کھڑے بعد میں جی قزن کو خیال آئے اس نے کہا مجھے کال کرنے چاہیے کیا کچھ سیریس مسئلہ ہے کونسا دوست ہے کوئی رخصدار بیمار ہے یا مطلب کیا ایسا ایشو ہے تو مجھے اسے کال کرنے چاہیے تو اس نے میرے مین نمبر پر کال کی مطلب میرے مین نمبر تو ورسا باب لوگوں کو بتا ایک کل دو ہی ہوتے ہیں ہر بندے کے تو اس نے میرے مین نمبر پر کال کی اس نے کہا بھائی کیا خیرت ہو ہے مطلب کیا ہوا ہے کتنی پیسے ضرورت ہیں اور کون کس کی طبیعت خراب ہے میں نے کہا یار کیا مطلب کیا باتیں کر رہہے ہیں مجھے تو نہیںancies کیا کہتاредہ کہتا کسی کی بھی نہیں طبیعت خراب سارے ٹھیک کہ اللہ کے شکر ہے تو اس نے کہا آپ مجھے ورسا بر مجھے ایسا بی معیرہ نہیں کر رہے ہیں میں نے کہا نہیں میں تو نہیں کر رہاux نے کہا بھائی یہ بھی نمبر ہے میں نے کہا میرے پاس یہ نمبر نہیں ہے مطلب وہ پھر حیران ہو گیا میں بھی حیران ہو گیا تو میں نے کہا مسئلہ کیا ہے اس نے کہا بھئی مجھے ایک بندہ میسیج کر رہا ہے اس پہ سیم آپ کی ڈی پی لگی ہوئی ہے اور آپ کا نیم لکھا ہوا ہے بائیو پہ تو میں سمجھا آپ ہو اور میں نے تو اس کو کہہ دیا کہ مجھ سے راستے میں آکے لے لو اگر میرا اکورڈ میں پیسے کھڑے ہوتے تو میں نے تو اس کو بھیج دینا تھے بغیر پوچھے بغیر تصدیق کیا مجھے کیا پاتا تھا میں نے کہا آپ ہو تو میں نے کہا بھئی ایسی کوئی غلطی نہیں کرنا مطلب بلکل نہیں بھیجنا اس کو اس سے مزید انویسٹکیشن کرو مطلب اس سے مزید اس طرح بات کرو صحیح سے نا تو پھر میں پریشان ہوگی اب پھر اس نے مجھے سکرین شورٹ بھیجے سارے وہ اب لوگوں کو میں ایک تو سکرین شورٹ دکھاتا ہوں میں آپ لوگوں کو ریکارڈنگ دکھا رہا ہوں کیونکہ ایک تو موبیل میرے پاس ایک ہے ویڈیو بھی اسی پہ اور ویڈس اپ بھی اسی پہ چلیں ویڈس اپ پہ جلتے ہیں اور میں فیلال آپ لوگوں کو وہ سکرین شورٹ دکھاتا ہوں یہ رہ جی مجاہد بھائی یہ میرے کزن ہے انہوں نے مجھے یہاں پہ آکے سکرین شورٹ سینڈ کیا ہے وہ جو بات ہو گئی تھی اس کے بعد اور یہ اس کا نمبر بھی سینڈ کیا تھا یہ چیک کر سکتے ہیں اچھا دیکھیں یہ اس کا نمبر ہے یہ اس کی پروفائل ہے تو پروفائل میں اس نے ڈی پی میرے لگائی ہوئی ہے ڈی پی کے بعد یہاں پہ دیکھیں بائیو میں جو ہے وہ فیدوس خان لکھا ہوئے اچھا اس کے بعد چیٹ سٹارٹ کرتے ہیں چیٹ کان سے سٹارٹ ہوئی ہے یہ دیکھیں جی اسلام علیکم والیکم السلام کیسے ہو آپ سب کزنے کا الحمدللہ آپ سنائے تو ماشرہ اللہ کا شکر ہے آپ سنو فیملی میں سب کیسے ہیں مطلب حال حوال ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد یار ابھی آپ کدھر ہو یہ میسے دیکھیں چاہیے دوسرا سکنیشٹ دیکھیں ہسپٹل کا مسئلہ بنا ہوا ہے کار پارک انشاءاللہ بولو گے مل جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں پتہ نہیں کیا کہہ رہے تو اس نے بھی کہا کیا مطلب کچھ دوست کو پیسے چاہیے کام ہو جائے گا میں سمجھا نہیں میں نے کہا کچھ پیسے چاہیے ہسپٹل میں دوست کو کام ہو جائے گا تو کزا نے پوچھا کتنے چاہیے اس نے کہا مجھے جی تیس ہزار روپر چاہیے مطلب کوئی تھوڑے پیسے بھی نہیں پورے تیس ہزار اس کو چاہیے اچھا جی نمبر سینڈ کر دو جس پر بھیجنے ہیں مطلب وہ کہہ رہا ہے میں نمبر سینڈ کر دو جس پر پیسے بھیجنے ہیں تو ابھی کزا نے کہا کہ میرے اکاؤنٹ میں نہیں ہے لیکن میری پوکٹ میں پیسے ہیں یہ اس نے نمبر بھی سینڈ کر دیا نمبر بھی آپ لوگ نوڈ کر لیں حاجرہ پروین یہ اس کے نیم سے اکاؤنٹ نمبر ہے بعد میں ڈیٹا نکلوایا تو وہ جو سم ہے یہ جو سم ہے یہ آپ لوگ چیک کریں یہ والی یہ جو سم ہے یہ اس کے نام پر ہے یہ جی اللی شیر ایڈوکیئٹ ہے اس کے نام پر ہم نے ڈیٹا نکلوایا تھا بعد میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے بھی ڈیٹا نکلوایا ہے میں نے جو ڈیٹا نکلوایا تھا وہ یہ ہے مطلب وہ جو ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہے اس کا ڈیٹا نکلوایا ہے وہ موسین علی کے نام ہے اور اس کا پتہ بھی آپ چیک کر لیں ڈا خانہ غازی پندہ نسرات پورو پتہ نہیں کیا خانہ وال یہ اس کا جی کوئی ایڈریس ہے اور اس کے بعد میں نے پھر اسی بندے کو میسج کیے جو نمبر تھا ورسا والا میں نے کہا ہیلو کیسے ہو بھائی مجھ سے پیسے مانگ لو میں نے کہا کتنے چاہیے میرا نیم لے کہ کسی اور سے تو نام مانگو اس میں میری انسلٹ ہے اس نے مجھے ایک تو بلوک کر دیا تھا یہ دو میسے دیکھے اس کے بعد نہیں دیکھے تھے اور ابھی اس نے نام لکھا ہوا ہے سلمان کریم ابھی یہ اس کا ارجنل نیم ہے اور بعد میں میں نے اس کو دوسرے نمبر سے سرج کیا جہاں پہ میں بلوک نہیں تھا تو اس کی یہاں پہ دیکھتے ہیں سلمان کریم لکھا ہوا ہے اور یہ اس کی ڈی پی ہے اب یہ نہیں پتا یہ بندہ خود ہے یا کوئی اور ہے یا ایمی مجھے تو نارمل ڈی پی لگ رہی ہے کیونکہ یہ بندہ تو بھائی مجھے سلجا ہوا لگ رہا ہے اس ٹائپ کا نہیں لگ رہا مجھے اور اس کے بعد میں نے ورسا پہ بھی لگا دیا تھا فیس بوک پہ بھی لگا دیا تھا ورن کر دیا تھا میں نے کہا بھائی ایک بند ہے الارٹ ورننگ کوئی انون شخص میرے نمبر اور میرا نیم یوز کر کے میرے رشتیداروں سے پیسے مانگ رہا ہے اگر کسی کو کوئی نقصان ہو جائے تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا لہٰذا اس نمبر سے جب بھی آپ کو میسج آئے تو پیسے دینے کے بجائے دو چھر گالیاں دے دو اس کے بعد میں نے سکرین شوٹ بھی یہاں پہ شیئر کر دی اور اس طرح میں نے اپنے فیس بوک آگاؤنڈ پہ بھی یہ سارا کو شیئر کر دی تھا کیونکہ یہاں پہ میرے سارے دوست رشتیدار ایڈز ہیں تو یہاں پہ بھی میں نے ان کو بارن کر دی تھا کہ خیال کریں بھائی تو بھائی صاحب یہ حالات ہے مطلب کوئی شخص میرا نیم اور میرے شکل یوز کر کے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے وہ بھی میرے اپنے مطلب رشتیدار دوست قزن تو مطلب یہ ہے کہ ان کو گالیاں بھی دے سکتا تھا پیسے بھی مگوا سکتا تھا کوئی اور بھی غلط بات کہہ سکتا تھا تو وہ لوگوں نے پھر مجھے کہنا تھا آپ کی اتنی حمد کہ آپ ہمیں گالیاں دے رہے ہو یہ وہ ہے یہ سب آپ لوگ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے مطلب اگر آپ کو وہ بندہ کہے بھائی ہاں میں پھر دوست ہوں کونسا بھائی میرا ایک چینل ہے پاک ولیج لائف سارج کر کے دیکھ لیں ٹھیک ہے دیکھ لیا ڈی پی میری ہوگی نیم میرا ہوگا آپ لوگ نے تو لازمی یقین کر جانا ہے تو میں آپ کی پرموشن کر دوں گا آپ مجھے اتنے پیسے بھیج دیں آپ نے پیسے بھیج دیا اس کے بعد اس نے آپ کو کر دیا بلاک پھر آپ لوگ مجھے دھوننے کی کوشش کریں گے میرا اکاؤنٹ پہ آئیں گے چینل یا انسٹا یا ورسپ نمبر یا جو بھی آپ مجھے کہیں گے بھائی میں نے آپ کو پیسے بھیجی ہیں آپ نے پرموشن نہیں کی کیسے پیسے بھائی اس لئے کہتا ہوں کہ تصدیق کر لیا کریں کسی سے فری ہونے سے پہلے کسی سے بات کرنے سے پہلے کسی کو پیسے بھیجنے سے پہلے تصدیق جو ہے وہ لازمی کر لیا کریں پتنی اگلا بندہ کون ہے کیا چاہتا ہے کوئی نہیں پتا ایسے دھوکے بان سے بھائی بچیں کسی کو بھی چونہ لگ سکتا ہے اور بعد میں بلیم اگر مجھ پیاج ہے تو اس کا میں تو ذمہ دار نہیں ہوں گا اس لئے میں نے فور رن بھائی ورسپ پہ ہر جگہ بھائی پھیلا دیا تھا اس طرح کا کوئی نمبر ہے اس طرح کوئی اس کا ایزی پیسہ کاؤنٹ ہے اور وہ لوگ اسے پیسے مانگ رہے ہیں تو آپ لوگ نے بھی بچنا ہے اس چیز کا میزمدار نہیں ہوں گا چلیں جی آج کی ویلاغ میں بس یہی ایک وارننگ تھی آپ لوگوں کے لئے بھی آپ لوگوں نے بھی لازمی خیال کرنا ہے تو بس آج کی ویلاغ کو یہی پینٹ کرتے ہیں امید آپ لوگوں کو آج کا ویلاغ پسند ہوگا تو ملتے ہیں ہم لوگ سے کل ایک تازہ اور فریش ویلاغ کے ساتھ تب تک لئے اپنا بہت سا خیال رکھیں جی اللہ حافظ